مخدوم اشرب سمنانی ایک روز شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے جب آپ جنگل میں پہنچے آپ کے سپاہی آپ کے ساتھ تھے تقریباً دو تین دن آپ نے وہی جنگل میں گزارے وہی اللہ کی عبادت کرتے تھے وہی پر آپ شکار کیا کرتے تھے ایک بڑی عورت آتی ہے آنکھوں میں آسو لے کر کے آئی ہے حضرت مخدوم اشرب سمنانی کے پاس آنے کی بات کر رہی ہے سپاہیوں نے اسے روک دیا ہے مخدوم اشرب سمنانی کہتے ہیں اس بڑیہ کو میرے پاس آنے دو وہ ضعیفہ آتی ہے پوڑی ہیں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا وجود بتا رہا ہے یہ کسی کی ستائی ہوئی ہیں بڑیہ جب آئی مخدوم اشرب سمنانی نے فرمایا بتا امہ کیا بات ہے اس بڑی نے کہا آپ کے ایک سپاہی نے میرا دہی ظلمن لے لیا ہے اور مجھے اس کی قیمت نہیں دی ہے حضرت مخدوم اشرب سمنانی کو جلال آ جاتا ہے فرمایا ان سپاہیوں کے چہرے دیکھ اور مجھے بتا کون سا وہ ظالم ہے جس نے تیرا دہی بغیر قیمت کے لیا ہے آپ نے جب اتنا فرمایا اس ضعیفہ نے سب کے چہروں پر نظر ڈالی بولی ان میں سے کوئی نہیں ہے فرمایا تو خوب اس کو پہچانتی ہے اس نے کہا ہاں حضور میں اس کا چہرہ نہیں بھول سکتی مخدوم اشرب سمنانی نے فرمایا اچھا ایک سپاہی اور گھولے سے آ رہا تھا شکار کرنے نکل گیا تھا جب وہ قریب میں آیا ضعیفہ نے کہا حضور یہی وہ شخص ہے جس نے میرا تہی لیا تھا اور مجھے قیمت نہیں دی تھی مخدوم اشرب سمنانی نے فرمایا تو نے ضعیفہ کا تہی لیا ہے اور تو نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے اس نے کہا حضور یہ بڑیہ جھوٹ بول نہیں ہے میں نہیں جانتا یہ بڑیہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے مخدوم اشرب سمنانی نے کہا کوئی گوا ہے تیرے پاس میں تو اس ضعیفہ نے کہا حضور میرے پاس کوئی گوا نہیں ہے مخدوم اشرب سمنانی نے فرمایا ابھی میرے پاس ایک طریقہ موجود ہے آپ نے ایک سپاہی کو حکم دیا چند مکھیاں پکڑ کر کے لاؤ چند مکھیاں پکڑ کر کے لائی جاتی ہیں اور لا کر کے اس ضعیفہ کے وہ ضعیفہ کے سامنے اس کے موں میں ڈال دی جاتی ہیں اس سپاہی کے جب اس سپاہی کے موں میں ڈالنا تھا کہ اس کو قیع آتی ہے الٹی آتی ہے اور وہ سارا دہی الٹی کے ذریعے باہر نکل آتا ہے حضرت مخدوم اشرب سمنانی نے فرمایا اب بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے معافی مانگنے لگا حضرت مخدوم اشرب سمنانی کا عدل و انصاف دیکھو اس کا گھوڑا معاذین کے وہ ضعیفہ کو دے دیا جاتا ہے اور اس کو برخواست کر دیا جاتا ہے معذول کر دیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے یہ ہیں حضرت مخدوم اشرب سمنانی پندرہ سال کی عمر میں فیصلہ فرما رہے ہیں حضرت عمر کی عدالت کے جلوے جس ذات میں نظر آئیں اسی کو مخدوم اشرب سمنانی کہتے ہیں سدیب کی صداقت کے جلوے جس ذات میں نظر آئیں اسی کو مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی کہتے ہیں حضرت عثمان کی سخاوت کے جلوے جس ذات میں نظر آئیں اسے مخدوم اشرب سمنانی کہتے ہیں حضرت علی کی سجاعت کے تیور جس شخصیت میں نظر آئیں اسی کو مخدوم شرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں امام حسین کی استقامت جس کے اندر نظر آئے اسی کو مخدوم شرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ کی فقاہت جس شخصیت میں نظر آئے اسی کو مخدوم شرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں حضرات گرامی آپ پندرہ سال کی عمر میں بادشاہ بنے